اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءالعزیز جو میں عنوان رکھوں گا جو ٹاپک جو موضوع میرا آپ کے سامنے ہوں گا وہ ہوں گا ایمان کی ادنا شاخ اور ظاہر سی بات ہے ٹاپک سے موضوع سے عنوان سے کچھ نہ کچھ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ایمان کی ادنا شاخ مطلب کچھ نہ کچھ بات ایمان کے تعلق سے ہوں گی اور اس کے ایک شاخ کے تعلق سے ہوں گی دیکھیں اب ایمان کی اتنا شاہد وہ کیا ہے جس کو آج ہم دیکھیں گے میں آپ کی سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت ضروری وہ یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ کچھ نیکیوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کا چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم چھوٹا سمجھتے ہیں بہت ساری مرتبہ کچھ گناہوں کو ہم بہت معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں جن کے کرنے کو ہم سوچتے بھی نہیں کبھی کے سیکنڈ تھوٹ جس کو بولتے ہیں کہ دوسرے کوئی خیال آگی نہیں کرنا چاہیے اور کر گزرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ شریعت کے نزدیک وہ چھوٹی سی چھوڑی گئی نیکی کتنی اہمیت کے حامل تھی اور وہ چھوٹا سا کیا گیا گناہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو آج جو میرا عنوان ہوں گا ایمان کی ادنا شاہ اس عمل کو بھی جو ایمان کی ادنا شاہ ہے اس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا بلکہ کبھی کبھار تو ایمان کی ادنا شاہ ہے یا نہیں ہے یا ایمان کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہم سمجھتے بھی نہیں اور اس عمل کو وہ ادنا شاہ اس کی اہمیت کیونکہ ہم جانتے نہیں ہم نے اس کے تعلقے سے علم حاصل نہیں کیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ کام کر کے ہیں آئی ہم دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے ہم سب جانتے ہیں یقین بھروسہ بلیف فیت اور اسی طرح حدیث میں ایمان کی کئی شاخوں کا تذکرہ ہے برانچس کا تذکرہ ہے شعبوں کا تذکرہ ہے اور یہ بات یاد اکھ لیجئے کہ ہر شعبے پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہم پر ضروری ہے چونکہ بات ایمان کی ہو رہی ہے بات معمولی نہیں ایمان کی ہے تو ہر شعبہ ہر شاخ چھوٹی سی چھوٹی برانچ اتنی اہمیت کی عامل ہے جتنی بڑی والی یاد رکھے چونکہ ایمانیت کا معاملہ ہے لہٰذا ایمانیت بہت خوی اور مضبوط ہماری ہونا ضروری یاد رکھے آج کے درس جو میرا ایمان کی ادنا شاخ پر ہے تو ایمان کی ادنا شاخ کیا ہے راستے سے تقلیب دے چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ سب سے چھوٹی برانچ سب سے چھوٹا شعبہ ہے لیکن یہ ایمان کا حصہ یہ بات پلے بان لیجئے اگر اس میں کوئی گربڑ کرتا ہے راستے سے تقلیب دے چیز کو نہیں ہٹاتا تو کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں زبردست کمزوری یاد رکھی اب راستے سے تقلیب دے چیز ہٹانا تو ایک سیکنڈری چیز ہے اللہ رحم کرے لاعلمی میں ہم خود راستہ روکنے والے بنے بڑھے ہیں یہ تو ایمان کی شاخ ہے کی راستے سے تقلیب دے چیز کو ہٹانا یہ بڑی افسوس کی بات ہے لاعلمی میں ہم خود راستوں کو روکنے والے بن گئے ہیں اب دیکھئے مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں چھوٹے سے چھوٹے موقع سے ہم راستوں کو بن کر دیتے ہیں مطلب جو سب سے پہلا کام کرنا ہے کچھ بھی ہو تو راستہ بن کر دو ہمارا ایمان ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی شرعہ عذر کے بغیر راستے کو کبھی بن کرے کسی بھی کنڈیشن میں راستہ نہیں بن ہو سکتا چاہے آپ کتنے بھی غم زدہ ہو یا آپ کتنے بھی خوش ہو آپ کتنے بھی ہیپی موڈ میں تو بھی راستہ بن نہیں ہو سکتا اور آپ کتنے بھی سیڈ موڈ میں تو راستہ نہیں بن ہو سکتا چاہے میرے گھر کوئی پیدا ہو جائے بھی تو راستہ نہیں بن ہو سکتا یا کوئی مر بھی جائے تو راستہ نہیں بن ہو سکتا یا میرے گھر خوشی ہے شادی تو بھی راستہ بن نہیں ہو سکتا یا مجھے لگتا ہے آج میرے گلی میں لوگ زیادہ آئیں گے میرے گھر تو میں راستہ بن کر تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے میں اگر ایک غریب آدمی ہوں تو بھی راستہ نہیں بن کر سکتا ہوں ایک مالدار ہوں بھی تو مجھے شریعت اختیار نہیں دی کہ میں راستہ کو کبھی بن کروں تو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ پارٹ آف ہمارے ایمان ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اس کی ایک ادنا شاکھ ہے افسوس کی بات ہے ہم خود راستے کو بن کرنے والے بنے بیٹھے ہیں بلکہ بہت سی بار اتنا کسرت سے ہم راستوں کو بن کرتے ہیں کہ کچھ قومیں ہم سے ویسے دور سے چلی جاتی ہیں بلتے ہیں ان کے راستے ہمیشہ بند ہوتے ہیں ذرا دور سے نکل جاؤ موقع کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی تہوار ہو سکتا ہے کوئی مہینہ ہو سکتا ہے کوئی سیزن ہو سکتا ہے لیکن آپ کو راستہ بن کرنے کی اجازت تو کسی بھی حال میں نہیں ہے آپ کے بزار ہو سکتے ہیں آپ کی دکانیں ہو سکتی ہیں راستہ بن نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے کیونکہ راستہ بن کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایمان کی اتنا شاکھ میں سے ایک شاکھ ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یہ ایمان کے برانچس میں سے ایک برانچس ہے جو راستے کو بند کرتا ہے گویا اس کا ایمان کمزور ہے یاد رکھی جو راستے کو بند کرتا ہے گویا اس کا ایمان کمزور ہے یاد رکھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آئیے آگے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ